جی اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پیبر جو یسٹڈے ہوا گیارہ تاریخ کو فیڈرل پبلک سرس کمیشن لیکچرل اکنومکس میل کا تو ان کی طرف سے جو ریسپانس سٹوڈنٹس کی طرف سے مجھے ملا میں نے اس کو ٹائپ کیا اچھے ساتھ تھوڑا سا دیفنیشن ٹائپ میں نے کر دیا پھر اسے ہر قویشن کو تو وہاں پہ تو اپشنز نہیں دی انسٹوڈنٹس نے بس بتایا law of demand کے بارے میں آگیا law of supply ہے and so on so forth تو میں نے تھوڑا سا یہ کر دیا باقی you can stop it اگر نوٹ کرنا ہو تو you can note otherwise بہت basic ہے اس کے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پاس جو قویشنز ہیں ان کو بس ایک یہ quick overview and guideline کی ویڈیو ہے تو اس پہ جیسے یہ detail نہیں ہوگی صرف آپ لوگوں کو idea دینے کے لیے یہ ویڈیو بنائی جاتی ہے کہ دیکھیں اس pattern paper پر آ رہے ہیں میں نے پہلے بھی کئی بار بتایا کہ fpsc اپنے papers کو نان لیک ہونے دیتا ہے نہ ہی کسی book publisher کو دیتا ہے کہ وہ publish ہو جو اور آپ کے پاس available ہو جن books کے اندر یہ available ہیں pass papers کے نام سے وہ fake ہیں اور اگر کسی form میں آپ تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ یہ student کا response ہے اور وہ pattern آپ تک پہنچ سکتے ہیں تو ابھی start کرتے ہیں آج کے اس short سی ویڈیو کو اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ yesterday جو paper ہوا اس میں کیا آیا اور کل بسے date تو change ہوگی ابھی جو girls کا paper ہونے جا رہا ہے صبح کو اس میں بھی more or less یہی چیزیں ہوں گی اس time جو paper settle fpsc نے pick کیا ہے اسے strictly bound کیا ہے کہ جو course content دیئے گئے ہیں آپ نے انہیں کو بھی follow کرنا ہے تو اس وجہ سے آج دوسرا paper ہوا پہلے girls کا 8 کو ہوا پھر 11 کو ہوا تو وہ انہیں course content کو strictly follow کر رہا ہے اچھی بات ہے ہونا بھی یہی چاہیے تو let's start ایک short سی ویڈیو جس میں 30 mcqs ہیں میرے پاس میں دیکھوں گا especially economics کے ہیں کہ کیا پوچھا کیا so that کہ کل آپ کا کنکہ دو بجے paper ہے girls کا تو ان کے پاس ایک opportunity ہو کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ کے جائیں اچھی تو question number one ہے میں اپنا marker on کر لوں yes so law of demand سے related questions آج بہت سارے تھے اور law of supply supply کی shifting demand کی shifting اگر دیکھا جائے economics سے جو questions پوچھے جا رہے ہیں وہ basics وہ کوئی بہت high five کوئی deep concepts نہیں ہیں اس کی وجہ سے آج جو میرے ایک student ہے بلکہ میرے جاننے والے ہیں میں directly student نہیں کہوں گا انہیں بٹ وہ انہوں نے مجھے response پیجا کوئٹہ سے ہے and he said کہ after observing the key and جو ان کے پاس جو carbon copy تھی after paper جب آپ دے دیتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کی اپنی copy ہوتی ہے کہ آپ نے کون سے response دیے جب کی upload ہوئی تو میرے 80 marks ملتے ہیں کیونکہ یہاں negative marking نہیں ہوتی تو that is very impressive but میں یہ نہیں کہہ رہا کہ merit 80 بننے جا رہا ہے mail کا جو merit ہے وہ 65 plus ہوگا ٹھیک ہے تو جن کے 65 plus بننے جا رہے ہیں they should remain hopeful اچھا تو law of demand کے بارے میں question آیا law of supply یہ بہت basic چیز میں اگر یہ آپ کو پڑھا ہوں تو میں خود شرمندہ ہوں گا میرا مقصد ہے بتانا questions کو supply اگر decrease ہو تو ایک پرائیس کے اوپر کیا impact ہوگا سنبل supply demand بنائیں اور supply کو shift کریں fall rise you will get the idea کہ what is happening here next ہم چلتے ہیں yes if input prices increases اب یہاں پہ question تھا if input prices increases the cost of production increases leading to decrease in the supply question یہ لکھا تھا کہ decrease in supply کیوں ہوتی ہے تو یہ detail آگئی تو decrease in supply کے causes آسکتے ہیں آپ کے question کے اندر ٹھیک ہے next if the multiplier effect کے اوپر question آیا what is multiplier effect some time equation دیتا آپ نے میری macro کی ویڈیو دیکھی ہوں گی اکثر میں نے اس طرح سے ایک ویڈیو بنا کے 0 point 8 y کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ consumption function دے دے گا اور کہ what is the value of multiplier تو آپ پتہ چل گیا ہوگا کہ this is mpc تو 1 over 1 minus mpc اس کی value put کریں گے یہاں پہ تو آپ کے پاس multiplier value 5 آج ہے overall solve کرنے سے یہ بتانا پڑتا ہے تو یہ ہو کیا ٹھیک ہے تو next چلتے ہیں next ہمارے پاس ہے WTO اور WTO پہ بہت زیادہ کوششن آئے گلز کے پیپر میں بھی آئے اور بوئی کے پیپر میں بھی ہے WTO کب بنی WTO کے objective scan developing countries کے لئے رول کیا ہے developed countries کے لئے کیا رول ہے so it's it's very important تو آپ نے focus کرنا ہے آپ دیکھیں آپ چار topics تھے جو basic تھے کون concern تھے نمبر one topic was interest free banking اس پہ question ہر paper میں آ رہے ہے نمبر 2 WTO اس پہ question آیا نمبر 3 industrial development اس پہ question آیا and number 4 interest free banking WTO I think interest free banking WTO اور کیا تھا industrial development and agriculture development یہ چار topics ہیں جو پاکستان economy بک میں بھی مل جاتے ہیں یہ چیزیں ہیں اور یہ آپ لوگ نے ضرور دیکھنا ہیں اس کے بعد میں کوشش کروں گا آج کی اس ویڈیو میں یہ والا جو paper ہے میں ساتھ description میں add as a pdf form اور کوشش کروں گا کہ link of interest free banking بھی energy crisis بھی attach کار ٹھیک ہے جی ہاں جی تو next یہ اچھا WTO کے members کتنے ہیں یہ کب بنی اس کا old name کیا تھا یہ بہت even آپ chat GPT بھی کریں انت WTO یہ چار پانچ بات ہیں he will give you a very good answer not he will it will give you a very good answer GDP کیا چیز ہوتی ہے اچھا اس کو over the period of time year کرتے ہیں this is what the question یہ بھی آ رہا تھا what is GDP یہ ہو گیا تو law of diminishing margin utility law of diminishing returns یہ بہت favorite questions ہیں اگر آپ ایک ویڈیو میری دیکھیں curve economics کے نام سے micro economics کی play لیسٹ میں اور ایک macro economics کی تو وہاں پر میں نے law variable proportion بھی منایا جس میں میں آپ بتایا تھا یہ questions بہت important ہیں اور یہ repeatedly آتے تو you should see both the areas ٹھیک ہے marginal cost کیا ہوتی ہے دیفنیشن آئی ہوئی تھی SMIDA کیا ہوتا SMIDA SMIDA Medium Enterprise Development Authority جو ہے یہ facilitate کرتی growth of small and medium enterprises in Pakistan and so on آپ زیادہ زیادہ دیکھنا چاہے تو یہ کب develop یعنی اس کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کب develop ہوئی اور next کیا ہے macro economics کیا ہے and monetary policies میں functions اس کے پوچھے ہوئے تھے you should میں کئی بار آپ کہتا ہوں comparative absoluted wanted جو چیزیں دیکھ لینی چاہیے میری macro economics کی playlist میں بہت تھوڑی سی ویڈیوز ہیں اگر آپ وہ دیکھ لیں تو بہت ہی easy ہو جائے گا ابھی تو کل والے test میں لوگوں کے پاس time کم ہے فیوچر میں جو بھی آپ کے test آنے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ جو شورٹ سا package ہے trade کا development کا monetary کا managerial اس لیے کرنی چاہیے کہ اس میں monetary کے concepts بہت helpful ہے تو وہاں ضرور دیکھ رہا چاہے اس کے بعد کیا ہے trade theory سب نے دیکھ لیں free trade agreements trade barriers ان کے پر questions آئے تھے آج کی پیپر کی بات کھر رہا اس کے علاوہ acts of industry promotion in Pakistan includes various industrial اچھا اب سنیں یہ میں سائے پہ بھی نوڈ کیا ہو اندسٹری کے جو issues تھے content کے اندر FPSC کے جو content issue ہوئے تھی نا lecture economics کے اس میں کیا تھا کہ اس میں تھے کہ پاکستان کی industrial policy کیا تھا پاکستان جب بنا اور اس کے بعد کیا changes آئیں اب اس کے لئے ایک بہت اچھی بک ہے اور اس کا نام ہے ایس اکبر زیدی اگر آپ لوگوں کو زندگی میں موقع ملے تو یہ بک اپنے ایک دفعہ پڑھ لینا تو آپ کو بہت مزا ایک ہی سمیسٹر میں تو that was the first night مطلب ایمفل کے دور کبھی لیٹ اتنا نہیں جا گئے پھر تو عادت بن گئی کہ صبح کو چار بجے سوئے اور آٹھ بجے بی پر تھا اور پوری بک روائز کرنے تے کمپلیٹ میرے نوٹس بنائے اس کے پوائنٹس بنائے اس زمانے میں گم ہو گیا میرے پاس نہیں کوئی مانگ میرے سے ٹھیک ہے جی تو بات یہ ہے کہ اس میں آپ نے اگریکلچر انڈسٹری بہت بیسٹ ہے اکثر ایمفل کے سٹورنٹس جب ایمفل کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ٹاپک آپ کا میچ کر جاتا ہے وہاں سے آپ کے تھیسس کے لیے میٹریل مل جاتا ہے تو ایس اکبر زیدی اگر میں نہیں بتایا تو ایس اکبر زیدی issues in پاکستان یہ میرے پاس بھی ہے پیڈی اکھ میں تو اس کے اندر سے آپ انڈسٹری کی ہسٹری ایگری کچھر کی پولیسی فرام نائنٹین فورٹی سیون تل دو 2008 وہاں پر ہے تو فردر آپ نے لیٹسٹ کہاں سے دیکھ اکنومک سروے میں پاکستان کی اب کیا پولیسی چل رہے انڈسٹری اگری کلچر کی تو جو اکنومک سروے ہے اس کے لازت 2-3 پیجز جو ہوتے ہیں وہاں پہ گورنمنٹ کے ایکشن دیے ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ نے کیا فسیلیٹ کیا اور اس کی ڈائریکشن کیا ہے کسی بھی سیکٹر کے بارے اگر جان نہ ہوتا ہے اس کے بعد اپنے پاس آجاتا ہے next types of taxes یہ بہت بیسک چیز ہے the purpose of monetary policy میں بتا چکہ ہوں آپ لوگوں کو ایک miss کر گیا میں دو miss کر گیا میں zones of industry بتا چکہ میں philips curve کی definition آئی ہوئی تھی اس کے بعد and the purpose of monetary policy بتا چکہ ہوں the purpose of central bank اور پھر اس کا functions اور وہ ہی بات کہ monetary policy central bank اگر آپ کر لیں بہت زیادہ نہیں ہے یہ concept اس کے بعد کیا آگیا banks in Pakistan regulated by اچھا and exchange commission of Pakistan SECP SECP نہیں کنٹرول کرتا banks کو ٹھیک ہے بٹ آپ نے یہ دیکھ لیں کہ SECP کی domain کی ہے چھوٹا سا اس کا introduction دیکھ لیجئے گا Islamic banks Islamic بنکاری کب start ہوئی پاکستان کا first Islamic bank کب بنا یہ mods of Islamic finance یہ آئے ہوئے تھے پیپر کے اندر تھی مدار با مشارقہ مرابیہ بائی معجل استثناء یہ چیزیں چھوٹے سے دو تین پیجز کے اوپر ہی given ہوتی ہیں کسی بک میں اگر آپ دیکھ لیں money banking کی ایک بک ہے بی کام لیول کی عظیم publishers کی اچھی بک ہے اس کو اگر آپ اپنی شیلٹ میں پر ہوتا ہے سمپل اس کی اکیلیبی پرائیس کی آتی کوششن آیا ہوتا ان increase in the price due to additional unit is called marginal cost کی definition آئی ہوئی تھی WTO میں پہلے بتا چکا ہوں WTO کے پردر جو تھی preferential treatments of trade for developing countries is known as special and differential treatments so SDT دیکھیں میں نے آپ کو پتا ہے تھا World Trade Organization کیا کر رہی ہے developing economies کے لئے تو بیسیقلی وہ کر رہی ہے special and differential treatment پیکس چلتے ہیں public finance کی objectives کی allocations redistributions اور چیزیں کر لے گی آپ لوگ کو نہیں Micro Economics کی میری جو Playlist اس میں ایک جو ہے Topic ہے جس کا نام ہے externality میں Access students کو کہتا ہوں کہ ہمار economics کے students most of the universities کے اندر وہ کرتے ہیں میں CBS کرتے ہیں بھٹ externality کا topic انہیں نہیں کرا جاتا وہ اپنے وہاں سے ضرور کرنا ہے اس کے علاوہ میں Access students کو recommend کرتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کریں A level کی بک پرچیز کریں A level کی بک اگر آپ کو مل جائے تو سوفٹ میں بھی تم اپی ڈاؤنلوڈ کر لیں آپ راب جونز نہیں راب جونز تو ایڈیکسل کا ہے کولن بیم فورڈ کولن بیم فورڈ کی جو بک ہے آپ لکھیں A level economics fourth edition اس بک کو ضرور پڑھنا ہے یہ A level کی ہے یہ کلاس 11 12 کی ہے کی لیکن اگر آپ کو آ جاتی ہے تو آپ کے لیے A level کو پڑھانا بھی آسان ہو جاتا ہے تو جوب تو ہوتی رہتی لیکن یہ ایریا بہت اچھا ہے سکوپ اگر ہے ایک سکوپ بہت زیادہ ہے آپ کے لیے اور لرننگ بہت ہے چھوٹی بک کے اندر کہاں سے میرے ذہن میں آیا یہ بسیکلی یہ نید جگہوں سے جو بتا رہا تھا مطلب یہ سارے concept جو ہیں اس ایک A level کے بک کے اندر موجود ہیں جو پڑھتے ہیں اچھا اس کے سے میری بات ذہن میں آئی تھی وہاں اچھے دو چپٹر کیون ہیں وہ ضرور وہاں سے کریں فسکل آپ فسکل پالیسی کیا ہوتی اس کی رسپونس بیلیٹی میں بہلے بتا چکا ہوں آرگومنٹ 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 ہوتا ہے بتا چکا ہوں میں آپ کو پہلا یہ ریپیٹی چیز یا یوٹیلیٹی کو کیسے میر کرتے ہیں یہ تھے باقی رہا آپ سلیبس آپ جا کے دیکھیں آج کی اس دسکشن کے اندر پیڈاگوجی نائنی بند تھی لیکن بتانے والے نے یہ بتایا ہے کہ بلومز سولو ٹیکسونمی نیٹ کے اوپر لکھیں دیکھیں ان اردو لکھیں تو میں رخ مجھے پتا نہیں اس بندے کا نام تو میں اکثر ان کی ویڈیو فارورڈ کر ہوں میرے کوئی جاننے والا نہیں بھر نیٹ پر نظر آئے تھا اور باقی بھی پیڈاگوجی بہت اچھی طریقے سے وہاں explain کی گئی تو وہ آپ نے دیکھ ہے اب آتی ہے بات آپ کے ٹیسٹ کی یہ ٹیسٹ اینڈ نہیں ہے جو کل نے جا رہا ہے جو آپ لوگ پروپر پریپریشن سے پیپر دینے نہیں جاتے ہم پاکستانی ہیں ہم ہمارے اندر وہ پیشن ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم بس ریلز دیکھتے جانے جائیں انسٹا کی یوٹیوب کی فیس بک کی بس یوں کر دے جائیں تھوڑی سی نا میند یوں والا نہیں کام کرنا یوں والا سنسیریٹی سے کریں فیوچر میں آنے وردی سیٹ آپ کا مقدر ہوں گی صرف اکنومکس کی سیٹ پر نہ اپلائی کریں ایف پی ایسی کی سیٹ جہاں بھی آپ اپلائی کر سکیں فور ہنڈرد فائی ہنڈرد نائن ہنڈرد جو بھی اپلائی کی ساتھ ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس کو کرتے ہیں کیونکہ اب بھی ہمارے پاس میری آپ لوں کی بہت سی دعائیں کال آپ جین کا ٹیسٹ ہے ان کے لئے بیس ویش اس انشاءاللہ ملتے ہیں پی نیکس ویڈیو